نمشکار مہا سنگرام جاری ہے بوٹوں کی گنتی چل رہی ہے تمام سارے لوگوں کے دل کی دھڑکنیں اسے میں دھیمی اور تیج ہو رہی ہیں کیونکہ سرکار بننے والی ہے کس کی سرکار بنے گی کچھ سمیہ میں اس پر سو جائے گا میرے ساتھ شیفالی گپتہ ہیں شیفالی یہ پتائیے کہ ابھی جو رجحان آ رہے ہیں وہ کیا سنکے دے رہے ہیں مدبردیش کو ابھی جو رجحان آ رہے ہیں مدبردیش میں اس میں کمل خلتا نظر آ رہا ہے کملنات جی پیچھے جب رہے ہیں کمل خلتا نظر آ رہا ہے یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ مدبردیش میں سرکار کمل کی بننی ہے کمل کے پھول والی بنے یا کملنات کی بنے لیکن رجحان جیسا شیفالی بتا رہی ہے کہ اس سمیہ جو سٹیٹیاں ہیں وہ بی جے پی کی فیور میں ہیں بی جے پی بڑی بڑکت بنا لی ہے اور تقریباً ساٹھ سیٹوں کا انتر ہے بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں یہ بڑا چونکانے والا ہے کیونکہ لگ رہا تھا جس طرح کی چرچائیں تھیں کہ کہیں ماحول جو ہے وہ بی جی بی کے خلاف ہو جائے جی بلکل دیکھنے میں یہ آرہا تھا کہ کملنات جی کا جو پندرہ مہینے کے بعد سرکار چلی گئے تو جنتہ کی سمپیتی تھی ان کے ساتھ اور شیفراج جی کو لوگ اب ریپیٹ کرنے کے موڈ میں نہیں تھے ایسا چل رہا تھا لیکن وہاں موڈی اور شاہ کی جوڑی نے جو سمحالا ہے کہ اگر آپ شیفراج جی کو پسند نہیں کر رہے ہیں یا ان کو دوبارہ نہیں لانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس بار ایم پی کے من میں موڈی ہے بہی کملنات جی کے سنگ جو مائنس پوائنٹ شروع سے لے کے آنتے تک بار بار پترکار بھی بتاتے آ رہے ہیں جنتہ بھی بار بار بتا رہی ہے ان کے کارکرتہ بھی شاید اس چیز کو بار بار بتاتے ہوں گے دگویجے سنگھ کو آپ کو فرنٹ پہ نہیں لانا ہے لیکن گلتی وہی ہوئی دگویجے سنگھ پھر فرنٹ پہ آئے پھر کورتہ فار راج نیتی ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مدھر پردیش میں دوبارہ کمل کھل رہا ہے اور کمل کھلنے کے پیچھے کارن پھر وہی کہا جا رہا ہے کہ اس بار شیفراج کا چہرہ نہیں تھا میں ایم پی کے من میں موڈی تھے دو تین باتیں بڑی پسٹ ہیں اس چناؤں میں جن کی ہم چرچہ کر رہے ہیں یہ سب سے پہلا شیفراج سنگھ جو بی جی پی کے نیتاؤں کو پسند نہیں تھے کانگریس میں دگویجے سنگھ جو جنتا کو پسند نہیں ہے آپ یہ دیکھئے بڑا بھاری انتر کہ شیفراج سنگھ کو بی جی پی کے نیتاؤں پسند نہیں کرتے ہیں بڑی گڑوی سچا یہ بی جی پی کے لوگ سامنے آکے نہیں کہیں گے لیکن جب وہ بیتر بیتر بیٹھ کے باتیں بتاتے ہیں تو شیفراج کو بی جی پی کے لوگ پر سامنے نہیں کرتے یہ موڈی شاہ جانتے تھے اس لیے ان کو مددر پردیش میں شیفراج کے چہرے کو پیچھے کرنا پڑا اور نرین موڈی کا چہرہ سامنے لانا پڑا بہنی کانگریس نے جو گلتی کی شیفالی بتا رہی ہیں کہ دگویجے سنگھ کو فرنٹ پوٹ پر کھلانے کی کوشش کی بیٹھ کو میں کئی چکے سباوں میں کئی جو سیٹیں ہار گئی تھی ان سیٹوں کی جواب داری دیدی دگویجے سنگھ کو مددر پردیش کی جنٹا پرسند نہیں کرتی ہے مددر پردیش کی جنٹا کو فوٹی آنکھ دگویجے سنگھ نہیں سواہتے ہیں یہ جو چنو تھا جنٹا نکار چکی ہے بہت پہلے یہ سمجھنا پڑے گا یہ جو چنو تھا اس میں پوری طریقے سے دگویجے سنگھ کو نکارا گیا یہ سمجھ میں آرہا ہے ان کو ساف ساف اور بی جے پی کے بہتر شیورا صنگھ کو نکارا گیا ہے یہ ساف ساف سامجھ میں آرہا ہے اب یہ سمجھ سے پڑے ہے سر کی منچ پر جب کرتفات راجنیتی ہو رہی ہے جب سمجھ میں آرہا ہے کہ کماندھ جی جو ہیں وہ دگویجے کو پسند نہیں کرتے ہیں پھر وہ فرنٹ پر آ کیسے جاتے ہیں ان کو بلائے جاتا ہے یا خود ہی گزتے ہیں دس سال کے مخفنطی رہے ہیں دگوے سنگھ دس سال مخمتی رہے ہیں ان کو نکلت نہیں کیا جا سکتا اور ان کا جو راجنیتی کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ پاپولٹی میں دیکھیں تو وہ ایک مات ریسے نہیں تھا کانگریس میں اس سمیں کہ جو ایک ایک بلوک میں میں جلے کی بات نہیں کر رہا تحصیل کی بلوک اور اور گاؤں میں پنچ سر پنچ کون ہے ان کو نام بتا ہے وہ ایک ایک بیٹی کو جانتے ہیں وہ اپنی طریقے سے ٹھیک کام کر رہے ہیں لیکن جنتے ان کو پسند نہیں کرتی یہ دوسری بات ہے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں شیفہ لیجی جب دگوے سنگھ کے بنگلے پر لوگ پہنچے تھے تو دگوے سنگھ نے وہ ویڈیو وائرل ہویا تھا کہا کہ میں آؤں گا تو تم کو وٹ کم پڑھیں گے میرے کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں میرے کارینا پڑھنے پڑھتے ہیں یہ وائرل ہویا تھا اور یہ سچا ہی ہے اس چناؤں میں بھی وہ دیکھنے کو ملی ہے ہم یہاں بھی بات کریں گے کمالنات اور شیفرہ سنگھ چوہان کی شیفرہ سنگھ چوہان بے حد پاپولر نیتا ہے مدر پردیشے بھیانک لوگ پری ہیں ان کی لوگ پریتا کا کوئی سانی نہیں ہے وہ عام آدمی کی نیتا ہے وہ بچوں کے ماما ہیں بہنوں کے بھائی ہیں سارے لوگ ان کے سہودار تو نہیں ہیں لیکن بھائی جیسا وہیوار کرتے ہیں جس سے ملتے ہیں بڑا کھل کر ملتے ہیں یہ ان کی خوبی ہے وہیں کمالنات جی وہ بڑا کورپولٹ کلچر میں سنکوچ سے ملتے ہیں ان کا میل ملاقات کا طریقہ تھوڑا سا لگے وہ میڈیا فرینڈلی بھی نہیں ہے وہ بس جس مددے پر بات کرنے آئے ہیں وہ مددے پر بات کیجے اس کا سولیشن لیجیو چلتے بنیے کمالنات جی کا ویبہار کچھ اس پرکار کا رہتا ہے وہیں شیفرہ جی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ان کو توزو مل رہے ہیں اور وہاں پہ وہ پوری طریقے سے جیسے پانی میں مشری گھول جاتی ہے ویسے گھول جاتے ہیں یہ شیفرہ جی کی آدھا ہے سر اسی بیش میں آپ کو یاد ہو جب ٹکٹ ویترن چل رہا تھا تو بی جے پی اور کانگریس دونوں اس بات پر ٹکے ہوئے تھے کہ کس کو کہاں پر داؤں کھیلا جا رہا ہے وہیں شیفرہ جی کا جو ہے وہ نام یہ کہا جا رہا تھا کہ اس بار ہو سکتا ہے شیفرہ جی کو ٹکٹ نہ دیا جائے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں چناؤ لڑوں یا نہیں میں مکھ منتری بنو یا نہیں اور وہیں میں کانگریس کی بات کروں تو دیگویجے سنگھ نے جو اور کمالنات میں جو وہ کول وار چل رہی تھی اپنے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دینے کی اور شاید اس کول وار کا نتیجہ یہ ہے کہ کانگریس دھڑا دھڑنی چگر کی جاری ہے بہت بہت بڑی سنکھا میں دیگویجے سنگھ کے سمتھوں کو ٹکٹ ملے تھے اور ان کا جو پیار تھا وہ ہر جگہ فسا ہوا تھا تو ٹانگڑی ہوئی تھی دیگویجے سنگھ کی دیگویجے سنگھ کے ٹانگ آڑانے کا کھامی آجا کانگریس کو بہتنا پڑ رہا ہے ایسا فیلال نظر آرہا ہے جو رجان آئے ہیں دو بڑے نیتا دیگویجے سنگھ شیبراہ سنگھ دو بڑے نیتا شیبراہ سنگھ کمالنات آپ دیکھیں کہ ان کے اردگت پورا کا پورا چوناؤ تھا کیا وجہ تھی کیا تھا کہ شیبراہ سنگھ کا پارٹی بھیتری بھیتر 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 تھا اور اتنا بھیتر تھا کہ نرین موڈیو امیشا کی جو ٹیم ہے اس کو یہاں موخمنتری نہیں کرنا موخمنتری نہیں گوشت کرنا پڑا شیبراہ سنگھ شیبراہ جی 18 سال کی موخمنتری لگا تار وہ موخمنتری پڑ سمھالے ہوئے تھے نوڈاوٹوں نے مدھے بڑے شمید کیا ہے آج سڑکوں پر چلیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ کام ہوا ہے لیکن پھر بھی کہیں 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 یہ کہا جا رہا تھا کہ بھی جیتے ہیں لیکن موخمنتری شیبراہ جی نہ بنے اب کیا لگتا ہے سر کیونکہ مکمہ منتری کا چہرہ ابھی تک خوشد نہیں ہے بڑے نام آ چکے ہیں اور شیوراں جی چھوڑنے کو تیار نہیں آزا جو رو جہاں ہم جیسے میں بات کر رہے ہیں اس میں 150 سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے یا اٹھر تر پر کانگریس آگے ہے یہ رو جہاں کہتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار بن سکتی ہے اگر سرکار بن سکتے تو مخمنٹی کون ہوگا بہت سارے نام ہیں بہت سارے نام ہیں بی جے پی کے پاس نام اوکی کمی نہیں ہے خوش شیوراں سنگھ سب سے بڑے دعوی دار بن کے سامنے آئیں گے وہ کہیں گے کہ میری لادلی بہنہ سکیم میرے پریاسوں سے بی جے پی جیتی ہے ان کا ایک کہنا ہوگا اور یہ جائج بھی ہے وہیں نرین سنگھ تو مر ایک کومن مین بی جے پی کے اندر حالانکہ ان کے پتر کے کچھ ویڈیو آئے تھے جس کے کارنہ ان کی چھوی کو دھکا لگا تھوڑا سا لیکن وہ کومن مین ہیں اور شاید سب سے مفید مقمنتری ثابت ہو سکتے ہیں راشپور سماس سے آتے ہیں اس کے بعد کیلاش ویڈیو بڑا نام ہے راشتی مہا سچے ہیں اور قائدے کی راج نیتی کرنا جانتے ہیں وہ جس طرح کے راج نیتاؤں کی ابھی آوش شکتہ اس قسم کے بیٹھتی ہیں تو کیلاش ویڈیو بڑی وحش سمدائے کا پرمزر ذکر کرتے ہیں اور بڑے نیتا ہیں اس کے بعد ایک اور پچھلے ورسی جس کو شیوراج کی کارٹوانا جا رہا ہے وہ ہے پہلات پٹل پہلات پٹل کے اندری منتری ہیں ان کو یہاں چناؤ لڑایا گیا آپ دیکھیں کہ تین کے اندری منتریوں کو ایک جھٹکے میں بھی جا گیا نرین سنگھ جی کو پہلات پٹل ساپ کو اور فکرن سنگھ کلستے کو دو سانسدوں کو بھی بھی جا گیا تین تو آپ دیکھیں کہ یہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے مقمنتی پت کے دعویدار ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں جیسے نرتم مشرا ان کے من میں کسا کہے کہ ایک بار مقمنتی بن جاؤ اوپردیش کا کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اور شیوراج سنگھ کے بیچ میں بھی ایک کولڈ وار ہمیشہ چلتا رہا ہے اندر یہ اندر کہتے تو یہ بھی ہیں کہ اگر شیوراج سنگھ کا بس چلتا تو وہ نرتم مشرا کو اپنے منتری منٹل میں شامل بھی نہیں کرتے ایک اور نیتا ہے پچھڑ ور کے کمل پٹل وہ بھی مقمنتی پت کے دعویدار ہیں ان کی بھی من میں چھائے کہ وہ مقمنتی بنے اور ان کا ایک اپنا عورہ ہے اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے لیکن ان کے پتروں کو لے کر کئی بار بیواز ان سے جوڑ جاتے ہیں وہ اچھے بھرے آدمی ہیں مقمنتی کرسی کا جو ارمان ہیں وہ ہر کسی کے من میں دبے ہوئے ہیں کچھ کہہ پاتے ہیں کچھ چپ رہ جاتے ہیں اور شیفالی میں آپ کو بڑی شکھانے والی بات بتاؤ کہ ان کی استطیتی فیلال ٹھیک نہیں ہے شنان وہ بھی خود کو مقمنتری بتا چکے ہیں ان کے بھی چھلے چپاٹے پرچار کرتے تھے کہ بس بھئی مقمنتی بننے والے ہیں جب سرکار بنے گی ٹھیک میں تو بھئی مقمنتری ہوں گے بس کارکرتاؤ نے اپنے سبھی بھائیوں کو مقمنتری بنا دیا تھا کیونکہ جو ہے وہ مقمنتری کا چہرہ بی جی پی نے خوشت نہیں کیا تھا وہ کمل کے پھول پر چناؤ لڑ رہے تھے وہ موڈی کے نام پر چناؤ لڑ رہے تھے سال میں بتا دوں آپ کو کہ ایک نیتا ہے کانگریز کے جیتو پٹھواری جن کی نزدیکیاں راحل گاندی سے بہت زیادہ ہیں بڑ بولے نیتا ہیں بولتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کی کیا بول رہے ہیں اور کس کے لئے بول رہے ہیں مقمنتری پت کے دعویدار کملنات کے بعد وہ اپنے آپ کو بتاتے تھے وہ ابھی پیچھے چل رہے ہیں وہ پیچھے چل رہے ہیں آپ دیکھیں کہ مقمنتریوں کی چرشہ ایک اور مقمنتی پت کے دعویدار بجی پی میں جن کی ہم چرچہ کرنا بھول گئے تھے وہ ہے مددوپردیش کے اب تک کے لوگ نرمان منتری گوپال بھارگاؤ بہت سینئر دیگرہ ہیں گروہ نے تو صاف کہا تھا کہ میرے گروہ نے آدیش دیا ہے چناؤ لڑو اور مکھے منتری بنو بلکل یہ چناؤ میں اس لئے لڑو نہیں تو وہ اپنے بیٹے ابھیشک کو چناؤ لڑانا لیکن وہ اس لئے لڑے کے ان کے گروہ کا آدیش تھا اور کہیں ان کی نگاہ بھی مقمنتری کی کرسی پر ہے وہ مددوپردیش کے نیتا پتے پکش بھی رہے ہیں تو آپ دیکھیں لیکن پورا چناؤ تمام مقمنتری بی جے پی کے پاس دو تین مقمنتری کانگریس کے پاس پور مقمنتری بی جے پی کے پاس پور مقمنتری کانگریس کے پاس سب کا سلام اشورہ سب دیکھئے اس کے باوجود یہ چناؤ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شیوراہ سنگھ ورسے کمالنات تو آپ کو کیا لگتا ہے شیوراہ سنگھ میں اور کیا خوبیاں ہیں کہ وہ پھر مقمنتی بن پائے شیوراہ جی دھڑتی پکڑ نیتا ہے وہ جگہ نہیں چھوڑتے ان کو معلوم ہے کہ کہاں رہنا ہے جنتا کی بیچ میں جا کے کیا کہنا ہے جنتا کی نفس پکڑ لیتا جنتا کی نفس پکڑی ہوئی ہے اور سب سے لوگ پریانیتا اور پورے دیش کے مجھے لگتا ہے پوری دنیا کا ایک ماتر نیتا ہوگا جو سب ہی مہلاؤں کا یا تو بھائی ہے یا ماما ہے اور اتنی لوگ پریانیتا مجھے نہیں لگتا کسی نیتا کی ہے اور شیوراہ جی کی یہی لوگ پریانیتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جو آتنو وشواس ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور ہر بار وہ مکہ منتری بنیں گے اور جیسا کی سر پشلی وار بھی ہوا تھا کانگریس کی سرکار گرائے گئی تھی اور جب بی جی پی کی سرکار بانی تو بہت سارے نیتاوں کا نام آگے آیا کہ اب مکہ منتری بدلا جا سکتا ہے لیکن پھر بھائی شیوراہ جی ریپیٹ ہوئے کیونکہ ان کی لوگ پریتا تھی جس کو نکار نہیں پا رہی ہے پاتھی پھر ایسا کیا رہا کہ شیوراہ جی نام پہ بی جی پی درگئی تھی شروعاتی جو سروے آئے تھے بی جی پی وہ بر خطرناک تھے بی جی پی ساٹھ سیٹ پہ ستر سیٹ پہ سمجھ جائے گی اگر شیوراہ جی کا نام سامنے رہا تو اس کاران درگی اسی در کی وجہ سے نارین موڈی امیشا کو خود پورا مورچہ سمالنا پڑا اپنی ٹیم کو مدد پردیش میں لانا پڑا سر رجحان کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ در جندہ کے بیچ میں سے نکل کے آیا تھا یا انہی کے پارٹی کے نیتاؤں اور جو کیابینت منتری ہیں یا جو مکھ منتری بننے کے ارمان رکھتے ہیں یہ ان کی پیڈنگ تھی جو بھی تھا جو بھی تھا اس کا کاران یہ رہا کہ مدد پردیش کے مند میں موڈی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو مدد پردیش میں بی جی بی کو بڑھتے اس میں موڈی کی چہرے اور موڈی کا نام کا بہت بہت یوگدار سر میں ایک چلتے چلتے ایک رجحان آپ کو اور بتا دوں کہ ارون سنگھ بھدوریا جو منتری ہیں سہیکارتہ منتری وہ پیچھے چل رہے ہیں اور ہیمند کٹارے آتے ہیں بڑا روشک مقابلہ ہے اٹل سیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں وہاں بڑا روشک مقابلہ ہے وہاں اروند بھدوریا بی جی پی کے ہیمند کٹارے کانگریس کے اور بی جی پی کے باگی بس پاسے کھڑے ہوئے ہیں ملنہ سنگھ بھدوریا پہلے ایمی لے رہے ہیں ان کا بھی بڑا پروحہ ہوئے اس علاقے میں اور اس علاقے میں بہت کی اپسیدن کے ویڈیو بھی سامنے آئے تھے بلکل اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر جاتی سمی کرن پر چناو لڑا جاتا ہے یہاں آپ کی یوجنائیں یہاں آپ کے دعوے اور وعدے آپ کی یوگتائیں کنارے کر دی جاتے ہیں یہاں پر آپ کی جاتی جو ہے وہ بڑا مائنے رکھتے ہیں اور یہاں پر دو بھدوریا کھڑے ہو گئے تھے دو تھاکور کھڑے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے کی ووٹ کٹے اور اس کا لاب ہمند کٹارے کو ملتا نظر آ رہا ہے شیفالی سرچہ کو ہم جاری رکھیں گے فیلال چھوٹا سا بریک لیتے ہیں آپ کے مند میں بھی کچھ بشار ہے لیکن آپ کہہ دیجئے ان کو بلکل ابھی نروتہ مرشاہ آگے چل رہے ہیں آپ کو بتا دو کہ چھتیس گڑ اور مدردیش کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو ستہ میں کابز تھے وہ دوبارہ پرچم لہر آ رہے ہیں وہ دوبارہ ستہ سبھالنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں مدردیش میں کمل کھل رہا ہے وہیں چھتیس گڑ میں پھر کانگریس ریپیٹ ہو رہی ہے ابھی تک کے رجحانوں پر آپ ہمیں فالو کرتے رہیے سبسکرائب کیجئے اور جڑے رہیے دکھانیوز کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز